مسکن جلدی جبلپورا پاپا اور تم اس کو مکل نے مار دیا ہے پندرہ مارچ 2024 کو یہ وائس نوٹ ملینیم کالونی جبلپور میں رہنے والی کاویہ نے اپنی کازن سسٹر کو بھیجا اس نوٹ میں اس نے بتایا کہ اس کے پاپا اور بھائی کو کسی مکل نام کے بندے نے مار ڈالا ہے یہ سنتے ہی سب نے فوراں پولیس کو کال کیا اور پولیس پہنچی کعویہ کے گھر پر وہاں پہ انہیں ملی دو ڈیڈ باڈیز کعویہ کے پاپا اور بھائی کی لیکن کعویہ کہاں تھی کیا مکل نے کعویہ کو کرناپ کر لیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی بہت ہی بڑا راز تھا جب کھوچ کرتے کرتے پولیس نے اس راز سے پردہ اٹھایا تو ایک پل میں ہی مانو سب کے ہوش اڑ گئے آج بات کریں گے جب بلپور ڈابل مورڈر کے اس کے بارے میں جس کے پیچھے نہ صرف ایک مورڈرر بلکہ ایک شیطان بھی تھا راج کمار وشو کرما ریلویز میں ہیڈ کلورک تھے اور اپنے آٹھ سال کے بیٹے تنشک اور ستر سال کے بیٹی کعویہ کے ساتھ رہتے تھے ایک سال پہلے ہی دوہزار تئیس میں ان کی وائف سیڈلی چل بسی اور وہ اکھیلے ہی دونوں بچوں کی پربرش کر رہے تھے جب کعویہ نے اپنی کازن کو یہ وائس نوٹ بھیجا تو سب نے ترنت پولیس کو کال کیا جب پولیس راج کمار کے گھر پہ پہنچی تو وہاں کا نظارہ کسی نرگ سے کم نہیں تھا پورے گھر میں روٹن بلڈ کی سمل فیلی ہوئی تھی جب پولیس کچن میں پہنچی تو وہاں راج کمار کی باڈی ایک پولیتن میں ریپٹ پڑی ہوئی تھی ساتھ ہی فریج میں پڑی تھی نو سال کے تنشک کی باڈی ایک کپرے میں ریپ کر کے بری طرح سے ٹھوسی ہوئی دونوں کو دیکھ کر یہ پتہ چل رہا تھا کہ دونوں کو بہت ہی بروٹلی کسی تیج دھار والے اوبجیکٹ سے گلے پہ اور پوری باڈی پہ کٹس مارا گیا ہے لیکن پورا گھر چھاننے کے بعد بھی کعویہ کا کہیں پتہ نہیں تھا جب پولیس نے سی سی ٹیوی فوٹیج نکلوایا تو اس میں مکل کعویہ کی گھر میں بار بار گستہ نکلتا ہوا دیکھا اور وہ اپنے ساتھ گیس سیلنڈر اور سائلنسر بھی لائے تھا یہی نہیں پولیس کو اس فوٹیج میں دیکھی کعویہ مکل اور کعویہ سکوٹر سے ساتھ میں دوپہر قریب بارہ بچ کے تیس بجے کالنی سے نکلتے ہیں اب یہاں پہ یہ کیس اور علج گیا اور بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے آخر انیس سال جیسے چھوٹے ایچ میں مکل نے ان دونوں کو اتنی بری طریقے سے کیوں مارا اور کعویہ اپنے ہی پاپا اور بھائی کے موڈرر کے ساتھ آخر کہاں گئی کہی ایسا تو نہیں کہ مکل نے کعویہ کو اسی لئے خرناب کیا تھا کیونکہ وہ اس موڈرر کی آئی ویٹنس تھی اب انہی علجی سوالوں کے ساتھ پولیس لگ گئی دونوں کی کھوج میں اب یہاں پہ ایک چینج ہوا ان کے ٹریسز کو فالو کرنے کے لیے ایریا کے کئی سی سی ٹی وی فٹیج کو نکال کے دیکھا گیا جس میں دونوں ساتھ میں گھوم رہے تھے اب یہاں سے پولیس کا پوسیپشن چینج ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ کعویہ اپنی مرضی سے مکل کے ساتھ گئی تھی بس اب اس کے بعد شروع ہوا ان دونوں اور پولیس کے بیچ میں ٹوم اینڈ جیری کا کھیل دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس نے پورے ایریا میں دس ہزار پوسٹرز لگوائے اور ساتھ ہی مکل کا بینک کاؤن بھی بلوک کروا دیا پھر کچھ تن بعد ہری دوار کی کسی ہسپٹل میں دونوں کو وہاں کے لوگوں نے پہچان لیا انہوں نے کعویہ کو روک کے پولیس کے حوالے تو کر دیا لیکن مکل وہاں سے بھاگ گیا اب ٹائم آ گیا تھا سارے الچے ہوئے نوٹس کو کھولنے کا تو پولیس نے شروع کی کعویہ سے پوچھتا اور اس میں جو باہر نکل کر آیا وہ سن کر ایوین پولیس ٹیم کے بھی کان سن پڑ گئے کعویہ ٹینٹھ کلاس میں پڑتی تھی اور روز مکل سے ملتی تھی جو کی اس کا بائی فرنڈ تھا مکل انیس سال کا تھا اور اسی کالونی میں رہنے والے سیفٹی او ایس راجپال سنگھ کا بیٹا تھا سنس یہ ایچ بہت ہی سینسٹیو ہوتی ہے کعویہ کے پاپا راجکمار اسے یہ سب کرنے سے منا کرتے لیکن وہ نہیں مانتی پھر کچھ ٹائم بعد انہوں نے دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیا اور گسے میں مکل پہ ریپ کا کیس کر دیا ساتھ ہی انہوں نے کعویہ کو اپنے بھائی کے گھر پہ بھی بھیج دیا مکل اس کیس میں ارسٹ ہوا اور اس کے لئے اسے کئی دنوں تک جیل میں بھی رہنا پڑا لیکن جب یہ کیس کورٹ میں پہنچا تو کعویہ نے اپنے پاپا کے اگینس جا کر مکل کے سپورٹ میں بیان دیا اور اس کو اس وجہ سے بیل مل گئی بٹ یہ کیس کلوز نہیں ہوا تھا اور اب مکل اپنے اوپر پوکسو ایکٹ لگنے سے ڈرہا ہوا تھا ساتھ ہی اس کے دل میں راجکمار کے لئے کافی زیادہ گصہ بھی بھرا ہوا تھا اب کعویہ اور مکل نے ساتھ مل کر پلان کیا اپنے ہی پاپا سے بدلہ لینے کا پندرہ مارچ کو دیر رات جب سب سونے چلے گئے مکل ان کے گھر آیا اور کعویہ نے دروازہ کھولا دونوں ساتھ میں گئے راجکمار کی کمری میں اور چوپر سے ان پہ وار کرنے لگے اپنے پاپا کے چھلانے کی آواز سن کر نو سال کا تنشک ان کے روم میں جاتا ہے اپنے پاپا پہ وار ہوتا دیکھ وہ ان کے پیروں سے لپٹ کر انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی اپنی ہی بہن ایک مونسٹر تھی دونوں نے مل کر اس کی اوپر بھی چوپر چلا کر ان دونوں کی جاننے لی اس کے بعد دونوں کا پلان تھا ان کی باڈیز کو چوپ کر کے جنگل میں فیکنے کا لیکن بہت سارا خون دیکھ کر وہ دونوں در گئے اور راجکمار کی باڈی کو پلاسٹک میں راپ کر کے کچن میں فینک دیا ساتھ ہی تنشک کی باڈی کو کاویا نے کپڑے میں راپ کیا اور فریج میں ٹھوز دیا اس کے بعد اپنی کازن سسٹر کو ووائس نوٹ بھیج کے دونوں وہاں سے بھاگ نکلے کاویا پولس کے پاس تھی اور مکل کو ٹھونڈا جا رہا تھا سنس مکل کا بینک اکاؤنٹ بلوک تھا اس کے پاس پیسی ختم ہو چکے تھے اور اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اب زیادہ ٹائم وہ نہیں بھاگ ستا فائنلی سیونٹی سیون ڈیز کے بعد رات پونے بارہ بجے مکل اپنے چہرے پہ کپڑا باندھ کر پولس ٹیشن آتا ہے وہاں وہ ایک سٹاف سے جا کر کہتا ہے کہ میں وہی مکل ہوں جس نے پندرہ مارچ کو ملینیم کالنی میں راجکمار اور تنشک کو مارا تھا بس یہ سن کر پولس فوراں اسے کنٹرول اللہ میں لے گئے اور اپنے سینئرز کو اس کی خبر دی اب یہاں پہ پوچھتاچ میں ایک اور چیز سامنے آئی جو کی بہت دسٹوربنگ ہے مکل کے باڈی پہ ایک ٹائٹو بنا ہوا تھا شیطان کا اس شیطان کے ہاتھ میں تھے پانچ سر اور یہ ایک محض ٹائٹو نہیں تھا یہ تھا مکل کا پلان آف ایکشن یہ پانچ سر ان لوگوں کے تھے جن کی مکل نے گل لسٹ بنائی تھی کیونکہ اس کے حساب سے یہی لوگ اس کے جیل جانے کے لئے ذمہ دار تھے پہلا سر تھا راجکمار وشکرما کا جنہوں نے اس کی کمپلینٹ کروائی تھی دوسرا سر تھا کاویا کے ایک آنٹی کا جو دونوں کے ریلیشنشپ کے اگینسٹ تھے تیسرا سر ان کی ایک پڑوسی کا جو دونوں کی خبر ان کے گھر پر دیتی تھی چوتھا سر ایک فیمیل پولیس آفیسر کا جس نے مکل کا کیس لڑا تھا اور اسے جیل بھیجا تھا اور پانچوہ سر اسی کی گول فرنڈ کاویا کہا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں کاویا اس کی پول نہ کھول دے ان پانچ موڈرز کی پلاننگ اس نے جیل میں ہی کری تھی ہاویور جب وہ جیل سے باہر آیا تو اس کی بات کاویا سے واپس شروع ہو گئی وہ دونوں اپیرنٹلی پھر سے پیار میں پڑ گئے اور کاویا کا نام اس کی کھل لس سے ہٹ گیا اس کے بعد کاویا بھی اپنے پاپا سے چھٹکارا چاہتی تھی اور ان کے پل پل کی خبر مکل کو دیا کرتی تھی اب یہ کیس پوری طرح سے سولو ہو چکا ہے اور انتظار ہے تو صرف چار شیٹ کا جس کے بعد ان دونوں کو سزا ملے گی لیکن سنس کاویا ایک مائنر ہے شاید اس کے کیے گئے کی سزا جسٹیفائیڈ نہیں ہو پائے گی تو آج کے لئے صرف اتنا ہی I hope یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگے تو اپنے فرینز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی اور crime stories کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھیں Good Bye